بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے ویسکم ایل بم ویسکم ایل بم یہ ایک پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلا کر ہائی بلڈ پریشر کے حالت کو کنٹرول کرتی ہے یعنی اس کا کام کیا ہے کہ ڈائیلیٹ کر دیتی ہے بلڈ ویسلز کو جس سے بلڈ ویسلز ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اگر ان میں سختی ہو تو پھر وہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں اور اگر وہ ان میں لچک ہو ان میں تھوڑی سی فلیکسیبیلیٹی ہو اور ان میں تھوڑی سی نرمی ہو ڈائیلیٹ ہوں وہ تو پھر بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے گنٹھیا اور چیرنے پھانے والے دردوں کے مریضوں میں بہترین ہے یہ یہ جو میڈیسن ہے ویسکم ایل بم یہ بہترین میڈیسن ہے یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہے جن لوگوں کی مباشر کے دوران دل کی دھٹکت تیز ہو جاتی ہے بائیں جانب لیٹنے سے مریض کا دم گھٹتا ہے یہ دواء تشنج یعنی کریمپس اور دماء اور خانسی میں بہترین ہے اب ہم اس کے ایکشن دیکھ لیتے ہیں یہ بلڈ ویسٹرز میں آرٹریز پر کام کرتی ہے نرر پر اچھا اثر کرتی ہے شیاطیکہ کے علاوہ گھٹیا اور کیڈنی پر بھی کام کرتی ہے یہ ہمارے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے یہ میڈیسن جو ہے نا ویسکم آئلمم یہ بہترین میڈیسن ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں یعنی اس کا اثر کیڈنی پر بھی ہے نرر پر بھی ہے اور اس کے بعد شیاطیکہ میں بھی ہے اور گاؤٹ کے پیشن میں زیادہ ہے یہ دواء کینسر سیلز کو بھی ختم کرتی ہے یعنی ویسکم آئلمم اتنی اچھی میڈیسن ہے یہ کینسر سیلز کو بھی ختم کرتی ہے یعنی جسم میں جب ڈبلیو بی سی بڑھ جائیں ڈبلیو بی سی کے مقدار بہت زیادہ ہو جائے لاکھوں میں ہو جائے تو یہی میڈیسن کام آتی ہے فی میل میں رحم سے خون کا آنا رحم کے خرابی کی وجہ سے ریڈ کی ہٹی میں درد ہوتی ہے یہ اس کا ایکشن ہے فی میل پہ ہائی بلڈ پریشن میں یہ دوائی کسر سے استعمال ہوتی ہے اسمہ ہو سانس لینے میں دکت ہو ریسپیریٹری سسٹم میں بہترین کام کرتی ہے اس کے بعد پھر یہ ڈبل ویئر میں بہت اچھی ہے ٹینائٹس یعنی کانوں کا بجنا کانوں سے سنائی نہ دینا اس میں بھی یہ میڈیسن کو اچھا پایا گیا ہے بی پی لو ہونے کی وجہ سے چکر آئیں تو ویسکم آلبم ہی دی جاتی ہے دوستو جب مریض میں چیرنے پھارنے والے درد ہوں ٹیسوں والے درد ہوں تو پھر یہ ہی میڈیسن دی جاتی ہے اور جب پیشنٹ میں اینڈو میٹریم میں انفیکشن ہو جائے یعنی یہ فی میل کے بات کر رہے ہیں کہ اس کی اینڈو میٹریم اینڈو میٹریم کیا ہے کہ اینڈو میٹریم ایک یوٹرس میں جگہ ہے کہ وہاں پہ ایک لائن ڈرا ہوتی ہے جس پہ ایمبریو نے آکے ایک چپکنا ہوتا ہے تو اینڈو میٹریم میں بھی اگر انفیکشن ہو جائے تو یہی دوا دی جاتی ہے فی میل میں جب بلڈ پریشر نائنٹی بائی سکسٹی سے کم ہو دل کے وال سخت اور موٹے ہو جائیں ویسکم آلبم ہی دی جاتی ہے دل کے مریضوں میں سانس لینے میں مشکل ہو انہیں سوفوکیشن ہو تو یہی دوا دی جاتی ہے مریض کو لگتا ہے کہ دل کو کسی نے دبایا ہوا ہے یعنی جکڑا ہوا ہے دل کو یا دل پر وزن رکھ دیا کسی نے جگہ بدلنے والی تیز دردیں ہوتی ہیں تو یہی دوا دی جاتی ہے مریضہ میں شوٹنگ پین ہوتی ہے بہت زیادہ جو شیعتکہ میں بدل جاتی ہے یعنی جس طرح سے شیعتکہ میں نرو پین ہوتی ہے شیعتک نرو دبنے کی وجہ سے پین ہوتی ہے اسی طرح سے جن فی میلز میں شوٹنگ پین ہوتی ہے تو ان میں یہ دوا بہت ہی کارگر پایا گیا اس کو اپی لیپسی میں یہ دوا دی جاتی ہے مریض کی علامات یعنی ہاتھ پاؤں کا کامپنا اپی لیپسی اپی لیپسی میں اس دوا کو بہت زیادہ مفید پایا گیا ہے سردیوں میں تکلیف جو ہے یا علامات بڑھ جاتی ہیں مریض کی اب ہم ڈوز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے ویسکم آلوم اس کو کتنی مقدار میں دینا ہے دوستو اگر یہ مدر ٹینچر ہے تو آپ اس کے پندہ سے بیس کترے تین ٹائم دیں گے دن میں اور اس کو آپ نے جو ہے نا وہ پھر چیک بھی کرنا ہے پیشنٹ کا یہ جو میڈیسن ہے نا ویسکم آلوم یہ خون کو پتلہ بھی کرتی ہے بلیڈ تینر بھی ہے کیونکہ جب بلیڈ پریشیر کو روکتی ہے کلسٹرول کو کم کرتی ہے لپیڈ پروفائل کروانا ہے ٹیسٹ یوریک ایسیڈ اپنا چیک کروانا ہے ای ایس ایر چیک کروانا ہے کہ وہ تو نہیں بڑا ہوا اگر ای ایس ایر بڑا ہوا ہے یا یوریک ایسیڈ بڑا ہوا ہے لپیڈ پروفائل بڑا ہوا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ آپ کو کلسٹرول ہے اور کلسٹرول چیک کروانے کے بعد پھر آپ نے اس میڈیسن کو لینا ہے اور ڈاکٹر کے مشورے سے لینا ہے یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ لپیڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے یعنی جو چکنائی فیٹس ہیں جسم میں ان کو بھی یہ کم کرتی ہے اور یہ میڈیسن لینے سے ویٹ لس بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ سے اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ